میں اس سے بست خطبہ نہیں پڑھا تاکہ رات نہ ہو جائے حمد رحمان دا کریم دا رحیم دا جس میں حربان حقیقی نے اصنگونگارن والی سا امام عطا فرمائے بڑی مربانی اجڑے اگلے بیٹھے ہو تو ساتھ وادی دا مربانی ہے بار بار بند اچھا نہیں لگ دا کیونکہ آج تا گردنی چی سریعہ ہے بند دا مہوتی سریعہ تروڑنا ہے بندہ بندے دا سریعہ نہیں تروڑ سکتا لیکن یہ جنہ دے واسطے میں بولن دی دعوت خلا دینا میں یاد اپیان اللہ ایسا حادی امام عطا فرمائے با حکم نبی جنہ دا ویکھنا این عبادت جہاں دا ذکر کرنا ہے این عبادت جہاں دی محبت دے نتیجے دھنا ہو جہاں تسائی بندے جیڑے کول بیٹھے ہو دور بیٹھے ہو بندے سماعت کر رہے ہیں نماز ونات سے جاری ہیں کوئی فرشتے تو بندہ لکھوان واسطے مجلس تے آوے نرازگی آل محمد واسطے نا آوے یہ سویر تے بندہ اتنے گھنٹے ہو گا انپیر کا سرشاہ بندہ جو آئین مجلس تے کوئی سیر حلا کی تقاشہ لکھوان لینے سجی موڈ ڈیالا یہ سارا دین اس چاہوں لکھنی ہیں یہ یہ روٹی ہیں لکھنی ہیں یہ بوٹی ہیں لکھنی ہیں کوئی بندہ ہو رہی گا لسطے لکھوان لینے چلو نہیں بول سکتے دور بہو میری اکھی ٹھردیوں پہ انتوار باندھا بے کے سیر حلائی رکھوان کی تی رکھوان انہیں رسول آکھیا نہیں میں بھی آنا بھائی سیر آئین کار لاؤ تاکہ سجی موڈ ڈیالا فرشتہ لکھ لائے اللہ بند قل بھی علی نا اللہ بند آج بھی علی نا مجلس تے مقصد ہمائیت آل محمد ہمائیت آلی ابن عبی تعالی او قیمے ہون دی آئین یا آئین گوڑنو نپیا سارا دین دوترہ زاکری تھائیں گوڑن نب کے گزار چھوڑے مطن عبادت دا بندن پت ہوئے اتنے رکات نماز قربتن واجب قربتن اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ان پتہ ہوئے مذہب شیعہ خلا پڑنا اور کسی فقہ دی بات نہیں کر رہے اس انہوں پتہ ہوئے جڑا کچھ میں آدھا کھلا ایمیں کئے آخ دا اے شریعت دا حکمیں اے صادق کائنات دا حکمیں اے فقہ جعفریہ لکھنوالے سردار دا حکمیں بندہ پوچھے چا بھائی تو کیا کہ آلہ حمدللہ یہ تا کیا آکھیں ہیں یہ تیار رحمان الرحیم یہ تا کیا آکھیں ہیں یہ مالک یوم الدین کئنو بنایا یہ مالک یوم الدین دا یہ تا کیا آکھیں ہیں یعنی پندہ نو اپنی کیتی اور کرن والی عبادت دا پتہ ہوئے امام فرمین یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں پتہ ہو سی تا سرحل سی نہ جلے پتہ ہو سی کوئی نہ زمین جنبت نہ جنبت گول محمد زمین حل دیت حل پہ گلو جتے بیٹھا ہے اے سان اللہ دا اے انہوں بچے دور دے ہوئے پہ زول جناب پانک لائیں بنا نواز دیں یہ انہوں میلے دا سماں یہ مجلس دا سماں یہ بانیان دا حق بندہ انہوں دے نگران بندے ہوئے جیڑے درواز دے تھے انہوں بندے تو ان خیڑا باتا لگ دا پہ بندے سارے چیئے یہ بندے سارے زول جناتو قربان ہوئے یہ سارے بندے زول جناتی زین دا بہتا لائیں بندے آپ نے جو خلیوں سے جانتے ہیں بھائی تو کاؤں نے کتھو دا ہے نہیں جانتا آج زمانے دا پتا ہے کیا ہو رہے آشی اتنا کوئی سوچ ہے کوئی پتا ہے کیا ہو رہے ہیں زمانے کتنی مخالفت کر رہے ہیں زبانے کمیں مار رہے ہیں پرندے جی میں مرین دے ہیں این دنیا شیعہ مار رہے ہیں تھی اسا اسا مجلس تے کٹھے ہو کے رلے باہے نہ ہیں پیچھ سکتے ہیں ایک مری گیاں دوہ جنازے تے نہیں گیا مطبع من کو یہ دے جنازے تے وے کھلیں تہنو بلان کھان دی پہی ہے کس دی شیعہ تے ایک مومن نو تکلیف ہوئے ہیں دوہ تکلیف آستے پوچھے ہی نہیں چلو ٹھیک ہے بھائی صاحبہ کے بڑی تبلیغ کر گئے ہیں میں حقیر فقیر دوہ جملہ مار شاہ میری ماتمی قوم اللہ دا یہی قیسان نہیں لہا سکتے جس اللہ نے عمران دا بھیٹا امام عطا فر یہ تیری بخشش ہے یہ تھا ہی تیری جنت ہے اگر آئی جناب امیر المومنین تے تیری جنت کہیں ہور دی ہوئے نہ ہوئے وہ دمیں ٹھیکے دار نہیں اگر علیہ علیہ السلام تے شیعت دی جنت نہیں تو کیوں آکھا گیا کسر شاہ روکو ہی نہ بندیانو فریشتے روک علیہ السلام اللہ پہ آدھانے جنت اتاں بنیا ہے پہلے دسوں یہ ساریاں عبادتنج محبتِ علیوی ہے تو دیکھو کس دنہ مجلس نہیں مجلس ہے ہمیتِ آلِ محمد وقت آگئی ہمیت دا میسند فضائل پڑھنا لے ذاکرتِ وقت آگیا ہے کون آئی تے قیمِ سولی چھوڑے آئی جہوشنال جذبین آلہ سے سولی نہیں چڑھے تھے جنابِ میسہ ہم تیار رہو تو اپنی یہ سولی ہمازتے ہونے اپنی اکاٹ قیم کرو ہونے مجلس سے تے کم از کم کٹھے ہو کہہ مرا خود تو اڑی کھلوتا ہے اتادات دسیندہ آپ تُسا لائے ہوئے ذاکر واسدے مجمع واسدے ٹوردیاں بھجدیاں بندیاں تُسا آپ پہ ریکارڈیں خود کر دیو اپنے ہاتھ تھا نا تُسا دی ریکارڈیں کی چھوڑے کلک پہ کر دیا زمانہ یہ دیکھیں یہ شیعوں کا ذاکر ہے اسے عربی نہیں آتی یہ دیکھیں یہ شیعوں کا ذاکر ہے اس کا دیکھنا دیکھیں اس کا بیٹھنا دیکھیں بار بار روز نہ روز کوئی بندے کئی نہ کئی شایع سلیمانی خیندہ بچہ ہے یہ جڑا میرے حسین دے پیران دے میٹی چاک چومدہ آنے جتنی سعداد بیٹھی دعا فرمائم نہیں جنہیں بندے تھے میں پہنچ جا رہے ہیں میسیج پیغام اس اکرین قینی سٹیج دے ہومین کی تائیں سنیں ہومین تو ہونے میں نشارہ کریں میں بند کر دے زمین اور موضوع حسین علیہ السلام سلیمان کہیں کیا ہے سلطنت الہیدہ سلطان اول سلطان الانبیاء وجہ تخلیق کائنا تو کہنے دے نال مناظرے کرنا رسول نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا علی نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا حسین علیہ السلام ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا اللہ نہیں آخیہ مہتے نہ بنائیا اور جنہ دا نانہ نہ ہی بڑھنا نماز ہی تے کوئی نہیں ہوتا کیا ہی ریکارڈنگ تے کیا تھبا کتاب بندھا تے کیا ہی لڑائی تے کیا ساڑھے نام آن سون ذرا غور کر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ متحرک ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے گزارش کر دیا خاری ہیں تو آ رہے ہیں دور دسفر کر دیا اور اے حاضری تیسری حاضری اور اے ہی بات کھا رہے ہیں بات کےڑی یا گی نبی آکی نہیں نہیں اے نہیں اور بات کھا رہے ہیں کےڑی بھئی زاکری چونہ اے پانچ ساتھ لفظ کٹ دیو زاکر کوئی ہوئے بڑا زاکر کوئی ہوئے چھوٹا صحب ممبر کے لیے عرض کر رہا ہو جڑا ممبر تے کھڑا ہوں اے پانچ ساتھ لفظ خان صاحب ناکھے نوز بیلہ بی بی دہ ناچا کے زندگی مگ گئے بتری سال ہو گئے کدھا ہی نام پردے دار دا نہیں چاہے زاکر مر گئے وڈی سین چھوٹی سین آک کے گھنٹا پڑھنے آلے وہ بندے مر گا وہ کب رجوائی سوتے ہونجی سے لے ایک کیڑھے لفظ میں اعتراض کر رہے ہیں ادین میں آکھ رہے ہیں کہ اے اے کوئی ناکھیں زینب آدھیے کل سوم گئی بی بی آئی ناچا کے جیڑا دے ای نہیں اے اولاد پہ ہم کیا نبی راضی ہو جائیں گے ایسی تقریر پہ مرتضی راضی ہو جائیں گے حسنین راضی ہو جائیں گے جس بی بی انہوں بندہ آکھے گئی یہ تھے آئیے ہوسین دو جہاں راضی ہو جائیں گے بی بی اکسی ہے ہی تفرشتی میں بی بی دیکھ لقب ہے محدثہ کیڑا لقب ہے محدثہ چوی گھنٹیں فرشتوں کے ساتھ گفت گو کریں یعنی فضائل اور مسائے پہ کوئی گل کر پہ تکید آئی بھائی غلام باس خوش رکھے بڑا دل خوش ہویا ہے جیڑے الفاظوں بولیں یعنی عدد دامن کسے وقت نہ چھوڑنے والے کو شیعہ کہتے ہیں بھی سمسولی تے ہی تہذیب وہ تمدن دا دھیان رکھے تو کھانا کھا کہتے کھلین تے بھی خیال نو رکھ سکتے سلمانے بس آپ سمات فرماؤ اتنے وقتیں سلمانے کہندہ بچہ ہے سلمانوں وہ ایک نا کہندہ بچہ ہے آپ بھائی صاحب سنو چیہیں دے زاکر چیہیں دے زاکر آدم محمد کے بیان کر دے حضرت سلمان کوئی اور نوکر ہوں گا کہیں اور سردار دا تو آخیہ جی فلانا فلانے دا پوتا رہے سلمان جاندہا جیڑا یسر عبدی زمین تے بیٹھ کے آسمان والے انال گلہ کردہ ہے بال کھیڑ دو ہے نہیں جاندہ انام انہیں ہاتھ کرنے لے ایک گواہی غدیر دی ہاتھ کرنے لے میرے کہو لو میں پھر قیسر شاہ جی دا ہزار دو مجمع تو ایک بندہ آو تو کھڑا ہو گیا وہ دا کہ پھر صاحب جیڑا ہاتھ کھڑا کر کے آخو یا آج لی یہ جی کہیں کتاب جی لکھی ہو ازار شیعت دی شیعت ویک یہ جی کہیں کتاب جی لکھی ہو میں کہا بھائی صاحب یہ تھا کھڑا رہے ہیں میں تو موجود تو ہٹ جاؤں کھڑا رہے ہیں وہ کھڑا رہے ہیں میں کہ یہ بھی سنے نا زمانہ ہی نہیں ہوئے کہ بندہ کونے کتھو دا ہے یہ جو شیعت ویک دا ہے تو وہ دا سوالی ویک یہ کھڑی کتاب جی لکھی ہے جو ہجیڑا زاکران دا ہاتھ کھڑا کر کے میں کہو صاحب فہم صاحب اقل میں نہیں پوچھ داتے رکھے رسپکہ نال تلہ کے حضرت انسان تھا ہے اتنا میں سیدن جوال دے زمانہ ہے وادی فراش رہن والا رائٹر یعنی کتاب لکھن والا بندہ فزا لے یا نبیان دے سلطان دا فرمانہ اور ہے میری بات بڑی میرے باری بہم پش ہو گیا تو سبے چوپ رو اینے بیٹھے رو چوپ بیٹھے رو میں فوٹو چھکھیں گا کھلاتھ اینے بیٹھا رو اینے کر کے پیٹھو رو اینے کر کے فوٹو چھکھیں گا کر کے فوٹو حال نہ بنی دیا اس فوٹو دا دھیان نہ کار بلو اس فوٹو دا دھیان کر جو فرشتے چھک دے کھلاتھ جیڑی فلم خرابی نہیں ہو ایم فرشتہ ایتو زنجیر ہلاک آج یہ بول اپنے زبانی اپنے گناہ بیان کر کن گن دی گناہ دی کن اپنے گناہ دی گواہی زبان اپنے گناہ دی گواہی ہاتھ اپنے گناہ دی گواہی اکھی اپنے گناہ دی گواہی تو جیس مذہب نال تیرا تلکے ذرا کنسیشن تو ہی توے بکشن آلے دی میہربانی دوے چھے بھائی مام بیٹھے فرمین دیں اگر تو ساڑے ذکر چاہ کے بھائے ذکر زبان نال کرے سے اللہ تیری زبان دے گناہ ماف کر دے سی کنہ نال بے کے سنسے اللہ تیرے کنہ دے گناہ ماف کر دے سی ہاتھ کار کے آگ سے سبحان اللہ اللہ تیرے حتھ دے گناہ ماف کر دے سی یہاں مجلس ہے یہاں مجلس ہے سلیمان دسنا ایک قائدہ بچہ ہے گل بہت ہے رستے چڑھ دے گناہ گل بہت لمبی ہے بس ہونے ہی گل ادھو چھوڑوں مثال نہیں دے سکتے وقت تھوڑا ہے سلیمان ایک قائدہ بچہ ہے جیڑا میرے ایک گل سمجھ نہیں ہے جیڑا میرے حسین دے میرے حسین دے ذکری سنڈن دا نہیں ذکری سمجھن دا نہیں ہے اگلے زمانے دی ذکری پنجاز سال پہلے ذکر مضمون فضل مسئل پڑھ ونیا پورا پینڈ اگلے سال دی مقصود سی تاں گل یاد رکھ دا آج آج وہ تاثیر کی دے گئی یاد رکھا نہ لی آج وہ سر کی دے گیا یا بلاڈ ریلیشن ایج کوئی فارق آگیا ہے پڑھن والے دا یا زبان دی تاثیر خسا خلا بد کرداری دا اہاں ایک کہن دا بچہ جیڑا میرے حسین دے پیران دی مٹی چاکے چوم دا آن دا ہے جی خاک شفا نہ چومو جی اگوز متھ دے نہ رکھو ذرائدے تک اور فرما نبی کیوں نہیں یا کیا جی حسین دی خاک کیوں نہیں بھیتا تھے پہ جن میں پڑھ رہے ہاں اس تو شیعت دی روایات شروع ہون دی گیا جس رائٹر نو جس علم نو جس مورخ عالم محمد حضرت علامہ محمد باکر مجلسی علیہ رحمت نو پڑھتا جی تو شیعت دی روایتہ چلی گیا کوئی اور نوکرون دا نسیا سلمان دراز قد و قام دا سرخ چہرے والا جوان جہندہ نا حضرت سلمان پاک سلمان پاک ہوئی بندہ جہندہ نوکر پاک پتہ نہیں آپ کتنے پاک کیری گری گلتے قیسر شاہ زاکر روک جائیں گرمی ہے نا ہوسڑے بیٹھے تا ہی تاں وحبانوں کی تھی تیری خیئروں میں چال اللہ زندگی دے میں چاہ این سلمان سارج کی تسلیم بجال آیا بادشاہ کائنات دے گو کیسا زمانہ ہو سی کیسا ویلہ ہو سی آسمان تے زمین تے تل خرات تے قرر دے بیٹھ کیسے مناظر ہو سن نبی پوچھ دے بیٹھے ہو سن ہر کوئی ویدہ بیٹھ ہو سی سرخہ سلمان سند بیٹھے سرخہ میں تسلیم یہ تسلیم بجال آیا بادشاہ دے گجی میں نوکر تسلیم بجال آیا سلمان دویت متھت رکھے جی شہین شاہ رسالت سلطان الانبیاء رضا توحید خوش نودی اللہ یعنی محمد مصطفی بہتر جانتے ہیں بال قیدہ اللہ دا نبی بہتر جانتے ہیں مسکرہ کہ سلمان توم جاننا جو میں جاننا حضور فرما تم جانتے ہو کہ میں جانتا ہوں مگر مہاجر و انسار کے مابین درمیان تیرے زبانی سننا چاہتا ہوں یہ کون حلال زادہ جو میرے حسین سے محبت کار بھاڑی زندگی ہوں سرکار فرما اچھا سلمان نہ دس میں جاننا بلال لیا اس بچے بیٹا علیہ علیہ بچہ دوڑ کے آیا زہرہ نے بچا امام حسین تو اسو دو سال وڈہ زہرن وڈہ معصوم تو وڈہ کوئی نہیں ہو اس پر میں زہرن دا لفظ استعمال کی وڈہ آیا شہنشاہ رسالت نے بھائی صاحب امام حسین دی قسم میری ذاکری دا جوگ لفظ جڑا مجل سے حساب لکھ زانو مصطفیہ ہے مسند حسین ہر بندہ بحث ہر بندہ اتنا کون عظیم بندہ سوا حسین دے جڑا اس مسند بھائی ذرا سون نا گور فرماؤ دست شفقت رسالت چمقنی نورانی انگلی انگلی دا اتھو نور نہیں آنا علماء حقہ لکھنے جڑا ایک فاصلہ انگلی دا اتھو نور دیا شوام نکل دیا آئین چل دیا دو بنا آباد اندر چمک دیا انگلیا نظر آن سرکار نے دست شفقت رسالت بچے دے سر تے پھیر بیٹا لبائک یا نبی اللہ لبائک یا رسول اللہ بیٹا تیرا نا کہیں تو کہیں دا پوتریں ادھا جی میرا نا حبیب میں تو نوکر مظاہر دا پوتر آجی او مجمع بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میرا نا تو نوکر مظاہر دا بیٹا مسکرا کے فرمے دیں کیم مسکرا دیا پیغمبر دی یا کوتی لب مسکرا ہٹ کان تیار ہو میں نا اللہ فرمے دا جی میرا نبی مسکرا دا کائنات موسم بہار بھیجنا ضروری ہو گئے کرنا رحمت دیا کرنا مجمع تیار دیا فلا فضا خزا قرآ عرض چاند دیا اچھا جناب فرمائ اتنی محبت دیں یا نبی اللہ دعا فرماؤ میرا بابا مظاہر نا گھر اکثر ایک گلہ بے کے اسادنال بابا کردہ کیڑیاں جہندے حق چھ رسول اللہ دعا فرما دے نام مصطفی بنام مصطفی میں حبیب دے سینے دے ویچھے قیم رہو حسین دنانا مسکرا کیا حبیب حسین دی محبت دی حد مقرر کر دی بی قیام مات تا ہی تیرے کر رہا تا ہی دعا منگوائی ایسا آمین پیان رحمان قبول کر دی تی اے محبت تیرے نال انجرا سی تا وقت معلوم جت حسین ہو سی اتھے تو ہو سی آئے کوئی بندہ حسین سماعت فرمائے اتھے تو ہو سی قدم چم بادشاہ دے آج جی سیدہ دے ہاتھ نہ چم ہو سیدہ دے پیر نہ چم ہو جی کلیک بھیج جو ایک عبادت اس بندے دی بہت سال حضرت جناب باقر علیہ السلام دولت سلات باب رحمت تو بہر آئے آج تا مر دنیا دے سا باب رحمت رسول اللہ دے جنمن اوریجنل درواز بہر آئے ایک بندہ سامنے آیا بزرگ باہر تو آیا دی ہات تو آیا تی نگاہ پہ یہ سرکار بھی اس لئے ضعیف آئے یعنی کم کافی عرصات صدی تو کم زیادہ کربلان جنگ لڑی ہو گیا جو مولا جو ضعیف ہو گیا پھر کیسر شاہ آیا جو دہ بندہ آیا اسلام کی تا یبن رسول اللہ میرے سلام رسول بیٹا میرے سلام بادشان سلام جواب دیتا تھوڑا جو آسا تا این کرے جنا فرمائے کیوں میں بوس سال لینہ چاہنا کہیں دا شاہ سمجھے سو ہمیں تو باہ 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 سمجھ دی باہ باہ ٹھیک پتہ لگ دا میں بوس سال لین جی اسے تو نان آل آس رسول اللہ دا میں بوس سال سرکار کانڈ پیچھے آسا لیا اگر میں نہ لینے دو تو پھر اسے کہ جی تو نانے پاک سرکار فرمایا سات افسوس وادی فنا چراہ نہ لے بندیاں دے رسول اللہ دے آسیدہ لکڑی دا بوس لین واس تیار رسول دے پوتر دے ہاتھ رو جو میرے ہاتھ کا بوس نہیں لے اس جسم خون رسول موجود ہے آچھا سرکار فرمایا دعا تری قبول ہو گئی سلمان جی مولا کائنات مظاہر رنبولان بڑے جلدی نال دس میٹ بارہ میٹ اور ذل جنا انشاءاللہ تو ایک خید سامنے مولا دی شبی دس بارہ میٹ ازرہ تبلیغ دانسر ہو جائے بلان مظاہر نو حضرت سلمان آواز دیتی مظاہر جلدی آن بادشاہ کائنات یاد فرمائے جلدی آن حج بنت ایم پی سامنے بیٹھے ہو میں زبان بولو تو چچرے ہو بیٹھے ہو ساں کہنا بھئی پٹھے دی بان دی نہیں دی نہیں کرنے جی آجی کیوں انہی کار کرائم پی یہ دھمی پرچہ دی بات دی میں رسول اللہ دی کے چہری دی بات کر رہے جتی اللہ نے مساوات محمد قانون قائم فرمائے اتھے چور چور ہوگا ساد ساد ہوگا اتھے کہیں دی سفار آج آگیا قون مظاہر تی نچھا پوتر نو توجہ کرنے نیاز حسین ہر سا شیخ والا اکھی خوشی تو واہ بہیاں مظاہر دیاں بھئی میرا بیٹا تی گود مصطفیٰ مسند حسین میں نوکر صحابی دا پوتر مصطفیٰ اس مقام تے جیتے حسن ہے نیاز آتبان کے سر جھکا کر دو زون وہ کشین شاد سامن سار جھکا مظاہر خوشی تو داڑی پوس دی جنہ دیا ہینے اللہ نصیب کرنے جنہ نہیں اللہ رکھن دی توفیق دے تاکہ قبر ستو وط علی علی سلام آخر جو میرا ستا پہ پوس گئی داڑی مولا فرما خوش ہو کے مظاہر سار چاہ روندہ کیوں شہن توجہ توجہ سلا قدر کی ازنو پیغمبر خوش ہو کے مسکرہ کے فرمے دے مظاہر میں نوکر دا پوتر سمجھ کے جھولیچ نہیں بہایا میں صحابی دا پوتر سمجھ کے جھولیچ نہیں بہایا میں تا حسین دا موہب سمجھ کے جھولیچ بہایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان باڑی زندگی ہوئے شاہ میرے حسین دے پیران مٹی چھو مدام آدھا جی خوش بیٹھے مجلس میرے حصہ دے تمام ہوگئے بہا شاہ جی خوش بیٹھے انشاء آلومین آقا پیغمبر فرمائے ہاں مظاہر یہ بات بول اچھا ٹائم درخواست پیش کرن بندہ سلی نواز آیا بیٹھو بندے اپنی درخواست اس لئے پیش کر دیا یہ حسین علیہ السلام دی محبت خوش بیٹھا اللہ خوش نہیں خطبہ دے رہے ہیں حسین گرگن نبی خطبہ چھوڑ دیتا یہ بڑی اہمیت خوش یہ دی کیا اچھا سرکار نے بول بول مظاہر بول مولا اسے خوش یہ چھوڑ میں کھانا پکھے نا سرکار فرمائے جا آجتے یہ سکیں دے گھار کھانا کھانا نہیں گئے جو گئے ہیں تو اس دیدعوت گئے ہیں تو آڑے جو کوئی دستجا کہیں دے گھار کھانا کھانا گئے یہ چار بادشاہ پنجوی تخیر مردائی تطہیر جو ہے یہ بادشاہ دیتے شان سنو پی بی مقدسہ پڑھنے واسے شعور اور عقل چاہیدہ جڑا دکھ تارے پیغمبر دی فضیلت پیان کریں جڑی فریشتی گفتگو کر دے اچھا سرکار فرمایا جا کھانا پکا میں در ایک سات اٹھ منٹ تا میں پڑھ سکنا نا آج غور فرما سرکار فرمایا مزاہر کھانا پکا مگر نسبت حسین میں بہت بڑا مسئلہ حل کرنا اسے لفظ سے نسبت حسین میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں کون کہہ رہا ہے نبی ید سلطان آخرین ہاں مزاہر نو آخرین میں نسبت حسین جو تیرا پوتر ہے میرے حسین دم موالی پیران نیتی چاہ چمد آئی آج دے بعد نبی پاک آکھ زبان یاد رکھے آج دے بعد میں جدہ ہی دے گھر ویسا اتے ویسا جتے نسبت حسین کھانا پکھا آج میں ایک کھارے ہیں نسبت حسین کھانا پکھا آج نسبت حسین لنگ آرہ سارے آئے سارے بس ایک نمز آرہ آگئے حبیب آ میرے ساتھ جلدی آ چٹائیاں بیچھاؤ جلدی جلدی میں تیری اممہ نو بادشاہ مات کھانا آکھ لوان جی سلام میرے سلام ذرا جلدی کرو دور نماز شکران توحید کوئی ذاکر نہیں سمجھ جان دی بھئی یہ کہا شکران ایسا دن وقت تھوڑا چک اچھا نہ بول بادشاہ سون دے آواز بلند برد آشت شیعہ شیعہ سب لائے شیعہ کسے کہتے ہیں غور فرما تو شیعہ یا حبیب شیعہ غور کر کھانا پکا کہیں سردار دو عالم سرقار سلطان الانبیاء کہ ہاں ہاں حیران ہو حبیب دن کلے نہیں بادشاہ علی بین 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 لوگ سکھ دائیں آج ساڑے گھر سارے بادشاہ اللہ اکبر اللہ سارے سردار آج ساڑے گھر جلدی کھانا پکا ایک بکری کھڑی آئی زبا کار دیتی ایک بکری ایک بکری پھر ایک بکری زندہ ہوئی موجزہ نبوت نار پھر ایک بکری دا دودھ اتنا ایدی عمر وڑی لمبی مدینہ جیڑا بندہ بیمار رویہ جیڑی مرز نال نسبت حسین زندہ ہون بکری بند دودھ بیمین مرز ہٹ ویدی بنا دیتی اوزا کے ساڑے گھر تا اے یہ اوزا کے پگلی جیڑے ساڑے گھانا دے پائے اپنے دی نیت وید دے حیثیت نہیں وید دے بات چاہنے اللہ جانے ساڑا کھانا کھانا صرف یہ تعاعت کرنی حکم پیغمبر کھانا پا گیا چینشاہ آگئے پیو پتر کلین ویدوی چھین دے ذرا جاک کے کلینی شیعہ سنیوں سننے ایک خجی دیا پھوڑیاں مگر میں ایک پڑھ دا بطری سال دے ذا کریے میں علمہ مجلسی سام دے جملہ اینج بڑھنا جو دو ہم پیو پوتر پانچھے ساتھ سال دا حبیب تقریبا قمو بیش تے سرکارے مظاہر عقیدہ دے کلین ویدوی چھین دے نو پھوڑیاں عقیدہ دے کلین ویدوی چھین دے اُتے مودد دے تکیہ ویدو رکھ دے اُجیرے کھجی دے پتے ہیں دے دے حال تکیہ بھرے ہو جاتا یہ میں امارت خرد اسے نا مظاہر دے گھا رہے شہن شاہ کے تکیہ نشین ہو کھانا تیاریں اُتے پیو پوتریں نگاہ پہ یہ امام حسین دے ابھی بھج پہ اپیو دا ہاتھ چھڑا کے چھت تو اُجیرے کہ بیٹا چھت تھوڑی یادہ سردار دیامد ویدہ آج میرے گھر میرا حسین پی آنکھ بابا میں سردار دیامد ویدہ میں نہ روکے بابا میرا دل جیدے میں لائکے جا رہا ہے میں اُدھے جانا ہے ایسی لئے کہا لاؤ اے او حبیبے جیڑا نسبت حسین دو میری مرہ بھی اے زندہ بھی ہویا ہے اے او حبیبے مکان دی چھا تو مگئی گلی دے بشاہ گیا پوربانش ہو گیا حبیب پھر اوچایا سرکارا دیامد تو پہلے اندر دروازہ تو مکفل تالہ دپ گیا گھر والی نہ کیا رو میں نہیں ایک قدی کہیں دے گھنج کھانے آواز تے نہیں ویندے نہ رو میں مطمئر سردار حسین دے مزاج تے نہ گوار دے نہیں رو بنا بادشاہ کھانا کھا کے چلے جاسے نماز تحجت اٹھی سائیں حسنہ اندہ اللہ نو باستہ دی سائیں اللہ کائی حبیب اتا کر سی رو میں نہیں سردارا دے سامنے میں نہیں رون دی اس جنت میں توڑی آدھ دی بھائی وہاں بادشاہ حسین آگئے کھانا رکھے گیا چونکہ وقت ہیتنا رہ گیا کھانا رکھے گیا دو منٹ میں توڑے سامنے سرکاہ فرمایا حسین جی بابا بیٹا کھانے دی ابتدا تینک کرنے یہ زہرن میری اس کے چہر یہ رسالت ہے تو چھوٹا ہے تے اللہ میں نادہ جو چھوٹے ہیں تو کھانے دی ابتدا کراؤ تے چھوٹے ہیں دے رلے کھانا کھاؤ فرمایا دے نانا میں تو توڑے بڑے بڑے حکمت دی تعمیل کرنی دے کسے چنیوڑ دے بندے یہ بات ہی نہیں سمجھے ہاں میرے سمجھنے واسے میرے لفظ دے پیچھے تے راکل چل دا دا ہوں ہاں توڑی زندگی ہوں بے چالا میں تو بڑے بڑے ہاں حکمت دی تعمیل کرنی نانا یہ تا کھانے کھانے دا حکم ہے مگر میر بانی فرماو توڑی اپنی شریعت کھانے بچیاں نال کھاؤ بچے تو ابتدا کراؤ اے ہی تا تو سا حکم شریعت دیتا ہے نا جو میزبان مہمان دیکھ کٹھے کھاؤ توڑا میزبان تھا موجود مظاہر تھے میرا حبید توجہو میرا حبید مولا حسین کیاں کیاں جنہیں حبید اتباد شاہ پہ فرمین دینے میرا حبید اہی کیا نبی پاک انہوں کا اثر باز کوئی پتا نہیں جان دے ہاں اہی روک کار کیا دینے مظاہر بخت دارو جائی حسین نانا مدینہ بیٹھائی بخت دارو جائی زمانہ جی جی کردائی میرے شبیر دے گو مظاہر تھا میرے حسین دی بات نہیں سنی اسے کہ بادشاہ سنی بادشاہ تسا خود جان دی اہی حبیب ہون نہیں آسکتا بادشاہ فرمین دینے سنی اتاک دا پہ تیرا نوکر اتھے آئی نہیں پہ سکتا بابا اس تو پچھو کیوں نہیں آسکتا جی وہ پرواش ہو گیا سرکار حسین فرمین دین وہ مر گیا میں حسین نہیں نانا میرے گھار آمن باپس لائے نو محرم دی ایئر ٹائم والے ہیں جناب عباس رسے جو حبیب ابن مظاہر آ گیا کو فیٹ حیلی اکبر دا بابا اکبر دے گال چبائیں کٹ کے تورے گال چبائیں پا کے آدھ حبیب چرکا آئے ہیں آڈی زندگی ہو انشاء اللہ میں اکھ نہیں ہکمنٹ لگنا زوجنا دی حال اللہ ارمان 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 رہا کیوں باج حسین جہان رہا حبیب چرکا مولا فوجان فرمائے سارے میرے مارن کان جمع ہوئے دا محرم دی رات لتھی حبیب اس غم مچ رہا جو شبیر تو پہلے میں شہید صحابہ تو پہلے میں شہید پوری رات وین تے قرآن دی آواز سن دے رہے سرکار حبیب آکھ دے اللہ یہ جناب حبیب دا بیان شب اشور اللہ زہیر ابن قین سامنے آکھ آنے اللہ کس لئے دس محرم دا دن چڑھ سی تے میں قربان ہو کہ سارے تو پہلے اللہ دی جنات تجھ قدم رکھ سا زہیر ابن قین آد پہلے اجازت لیسا دی چڑھ پہ دام محرم دا دمی یلے دے مارے لگ پیش ہی ہو گئی میں وین پہ کر دا دمی یلے دے لب سمجھو کہ تیری زبان دا لگ دمی یلے دے مارے لگ پیش ہی ہو گئی پتر مری گئی بھرا مری گئی مہمان مری گئی صحابی مری گئی مقتل بن گئی خاندان بنی لاشا ہی لاشا سردار دیا لاشا نوکر دیا لاشا مہمان دیا لاشا اس ویلے آخ بھین دے سامنے بی بی آدھی چپ کر کے نہ لیں وقت اتنا بس دو لفظی چپ کر کے نہ لائے رونی فاتحہ شام بی بی دا نا کوئی نہ سڑیا کرو فاتحہ شام اے عظیم لفظ دشمن بست فاتحہ شام بی بی فاتحہ شام بی بی زخم بھرا دی داری چومی ہر بند دی 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 رہ تا دی گر دی کٹ دی شاہ دا رت چناتو یا حسین لولو لباس اہلی اکبر دی بابدہ کدائی عباس دا خون کدائی قاسم دا خون کدائی اہلی اکبر دا خون بی بی گالش بائی پاک داری اتھو چمی جتے اہلی اکبر دے سینے دی رات لگی داری خیزاب کر دے آن پترہ دے خون کا حملہ بھی کھا زین تبای دا حملے دا اس لی اکھی جلے جانگ بے کھانا لری لازہ پہلے آکھیں آن سجیو میرے عباس ہون دا خبی میرے اکبر ہون دا اہلی حرام زاد پتہ لگ دا علی دے پتر لڑ دے اللہ مان اللہ مان دے گواہی بین دی آنا ہوا بس بادشاہ فرمیدن مرتجیز جی میری بین دا حکم سنی اہلی 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 اکبر شاہ بین تو میری واقع چاہ میں تیری امڑی دا ادھار لہا منا جی آج میرے سنبھت الودا محرم چنگھاریاں میری داوڑ چنا نکلیں تا میں چادر تھے جاؤ خادر ہج زمانہ میرے زخمی گھوڑے دی مثال دی جتنا آپ زخمی ہیں اتنا ہی مرتج زخم ہیں نبی آزم دی قسم حرم ہو رکھ لے کہ پرنال واند زخم زخم جو پرنال چل دی پانک جسم پہلا حملہ دوسرا تیسرا میدان خالی چوتھا پنج نخیل فوج مردیاں بھج گئی رکاب زور دی نحر القم جتے مسجد عبام زمان جتے جھنے مرتج ستار حملہ کر میدان خالی ہو گئے دشمن حرام زیادہ دوڑ گیا نرس گیا حق خائم باہر نکل طب بی تی من زخم سمجھ یا تی نی پتا مین مستفادی زبان چو سن والا تی تی پال تو فوج مین اینا حرام زادہ میرے گھوڑے دیں کو بجدے و دیں اینا ظالمان و آق قدم جما کے لڑے اینا میرا اکبر نہیں مارے اینا میرا غازی مارے اینا میرا دودھ بیدہ پوتر مارے اس لئے اللہ دی آمار جائی اللہ ہے میں راضی ہوگیا تو بھی راضی ہو جا اینا لیلہ مرتجز وفادار کیڑا ہے وہاں ہے انجیو دی شبیع نہیں بڑھ دی اینا وفا اتنی ہے ساڑھے سردار نال وفا اتنی کی تی سجی پاس مو پھیر بادشاہ لڑنا نہیں زخمیات گھوڑے دی گردن دی رکھا دی تیری وفاد کیا کہنا یہ دا مطلب ہے تو انام لینے شاہنا مرتجز مانگ انام لازے بات تاہیں تو میں نکڑ مانگ انام دا ملک حسرت نہیں تیرا رہوار آرہ میں دنیا دے کسے انام دی کئی ضرورت نہیں فرمین دی مانگ نبی صفحہ لگے بول گھوڑا مانگ کے ڈائی نام دے مادہ کچھ نہیں چاہی دا یہ کوئی چاہی دا ماشر دے میدان اس سے آلہ تج میری زین تباہ کی اللہ دے دا نبی زلطان میں تیرے پتر نال وفا کی تو آج جن دی کی ہو بش اللہ فرمائے دے اے ہائی اے تتائم انگیا ہے نا آم اور تج میں حسین میں کئی دا ادھار نہیں رکھا میں تین انعام پہ دے ہون تا وجہ جی سید سا بھائی قیسر آباد جتنی ساد آت بیٹی ہے بادشاہ حسین روک دے میری طرف انعام ایسا انعام کس سوار محل دس فرمایا قیام تین میری رکاب تین تکرم حال کے اپنے زمان پچ آج سا سبحان اللہ فانی جنگی ہو بچ اس لئے ایمان آدم مولا میرے واسطے کچھ تیرا حکم دھی ملا اللہ مولا نو مولا تو گھوڑے پوچھے مولا تو آڑا کوئی حکم من دھی ملا دھی ملا فرمای دن گھوڑا او میں بچ دا نہیں فوج چو بدی گل دی تو سنجی ہو بھر آدم من دھی ملا من زخم دا درد نہیں من دھی دے رو رو جن گھوڑا بھجدان دے ارز جے کھلے کوئی تلوار کوئی نیدہ کوئی پتھر کوئی تیر ایک حرام دا دے من امام دے بازو تے تلوار ماری بھجدان ماری ماری بھجدان نبی چمدہ ہی دعا ہتھا نال پیشانی جتیر چھکیا ہے حق المار کیادہ تیرے محبوب دا محبوب آدھا کلا و دا مرینہ ہو میرے چھڑا من والا کوئی توانی زندگی ہو بے آخری بہن توانی زندگی ہو بے شاہد اللہ دا عاشق اللہ نال گلہ کرے نام اللہ لانت کرے سالے ابن وحب حرام زادے تھے یہ او ظالمے جس تو پوری جنگی مولا سجاد مسلطے بیٹھ کے لانت دی تصویح پڑھئیے اس حرام زادے میرے امام دے خبے پاسے نیزہ مارے نیزہ دلگنائیوں ماتنیاں گوڑے دیاں واگر چھوٹ گئیوں گو پاکدے پیچ کھول کے گلے جا گئے حق المار کیادہ اممہ میں لہدہ پیاں بنو دیکھو نا تو آجی جندگی ہووے شالا میرے طرف زورت پر سامنے گھنہو چاہتی ستارہ قدمہ تو گھوڑا ہٹیا ہے امام دے نا قدمہ تو وفادار متھا رقی کھڑا ہے آدھائے مولا میڈی غلطی تو لتھائیں نئی مورتجز میں لانا ہی تھائیں آئی آدھائے میں گوڑی لینا میں پاسا لینہ آمی ڈیزین تے چڑھا روکیا دین چاڑھوی آمہ تکین گھنوائے سے روگا ہے تیرو روکیا دا کلتوں زیر تے تائی کو گھنوائے دا آج نان کے شاہے روی چالے وانے آق سات سال ہون میرے رکھو میں چھڑھیں دا پھیا ممبارا میرے مولا اب دستار لہا کے کھوچ تکین گھوڑے دے گا لجبائی بیٹھائیں تو روکیا دا بیٹھائیں میری موک گئی ہے میں لہے بیٹھا تو لگاوانی خیر ایپا گا تلیوان ہاں تبیہ حسین یا حسین موسیقی 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 یو سین یو سین یو سین یو سین